بسم اللہ الرحمن الرحیم کردہ نیو جوبز کے بارے میں اور یہ ویزٹنگ فیکلٹی بھی ہے اور نون ٹیچنگ سٹاف دونوں کی جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف جوبز آناؤنس کی گئی ہیں اس کے اندر بوٹنی، کیمسٹری، زولوجی، فیزکس، میتیمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، سائیکالوجی، بزنس، ایڈمنسٹریشن، انگلیش، پنجابی، فائن آرٹس، اسلامک سٹڈیز، پاکستان سٹڈیز، اینڈ ماس کمیونکیشن ان کے جو ایٹ اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرر کی جو ہے وہ جوبز آناؤنس کی گئی ہیں اب اس میں ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ الیجیبیلٹی کرائٹیریا کی تو جو پہلی ہے اسسٹنٹ پروفیسر کی جوبز اس میں نمبر و پوسٹ جو ہے وہ ایس پر ریکوارمنٹ کے مطابق جو ہے وہ لی جائیں گی اور اس کا جو الیجیبیلٹی کرائٹیریا ہے وہ آپ کا ریلیونٹ فیلڈ میں پی اچ ڈی جو ہے کم سے کم ہونا ضروری ہے اس کے بعد لیکچرر کی جوبز جو ہے اگر آپ لیکچرر کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو نمبر و پوسٹ ہیں وہ ریکوارمنٹ کے مطابق جو ہے وہ آناؤنس کریں گے وہیں پر اور اس کے لیے جو الیجیبیلٹی کرائٹیریا ہے وہ کم سے کم آپ کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایم فیل یا ایم ایس لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد پیارے دوستو اسسٹنٹ کمپیوٹر پروگرامر کی جو ہے جوبز ہیں تین سیٹس ہیں اس کی اچھا اس کے لیے ریکوارمنٹ کی بات کریں تو پہلی تو ریکوارمنٹ یہ ہے کہ یا آپ کے پاس ایم سی ایس کی ڈگری ہو یا ایم ای ٹی یا ایم ٹی ایس ہو سیکنڈ ڈگی این کے ساتھ ایچ ایسی کی کسی بھی ریکوارمنٹ یونیورسٹی سے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس بی ایسی کمپیوٹر سائنس ہو اور ایکویویلنٹ کوالیفکیشن ہو ایچ ایسی کی کسی بھی ریکوارمنٹ یونیورسٹی سے اور فور یئر ایکسپیرینس بھی ہو اس ریلیونٹ فیلڈ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیٹ ورک سپورٹ اسسسٹنٹ ڈیلی ویژیز فور ایٹی نائن ڈیز کی جوبز ہے ایک سیٹ ہے ہائیس کینڈی سکول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے یا کسی ریکوارمنٹ یونیورسٹی سے اس کے متماثل ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ڈپلومہ جو ہے اس ریلیونٹ فیلڈ میں آپ کا کسی ریکوارمنٹ یونیورسٹیٹ سے ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے آپ نے سیدھا جو ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے وہ میں آپ کو ابھی ہینڈ پہ بتاتا ہوں وہاں جا کر آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کا اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن آریکوارڈ ٹو ڈیپوزٹ جوب اپلیکیشن پروسیسنگ فی فور سیریل نمبر وان اینڈ ٹو اینڈ ریز فائیو انڈر فور سیریل نمبر تھری اینڈ فور فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فیل کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر پہلی اور دوسری اسسٹم پروفیسر اور لیکچرر کی جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار روپے فیش جو ہے وہ بینک آف پنجاب کے جو ہے یہ انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہے بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب اکاؤنٹ نمبر دیا ہے سکس فائی ون زیرو ڈبل ٹو سیون ٹو فور نائن zero 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 one nine اس اکاؤنٹ میں آپ نے جو ہے وہ اپنی فی جمع کروا لینی ہے اگر آپ پہلی اور دوسری پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہزار روپے تیسری اور چوتھی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پانچ سو روپے وہ فی جمع کروا کر آپ نے اریجنل ڈیپوزٹ سلیپ جو ہے وہ اپنے پاس سیف کر لینی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیپوزٹڈ فی جو ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو واپس نہیں کی جائے گی all interested candidates جو ہیں جتنے بھی لوگ ان ہوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہے ریجسٹر آر آفیس بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب جو دانش سکول ہوسٹل ننکانہ صاحب جو ہے وہاں پر لوکیٹڈ ہے وہاں آپ نے اس شیڈول کے مطابق جانا ہے اپنے تمام اپلیکیشن فارم کو جو آپ وہاں ویب سائٹ سے ڈونلوڈ کریں گے اس کو فیل کر کے اس کے ساتھ تمام اریجنل ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اپنی updated cv جو ہے وہ اپنے انٹرویو کے لیے لے کر جانا ہے یا demonstration کے لیے اب شیڈول کیا ہے جی شیڈول کے مطابق اگر آپ بوٹنی کمیسٹری زولوجی فیزکس میٹیمیٹکس اور کمپیٹر سائنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لیکچرر یا سسٹم پروفیسر کے لیے تو آپ جو ہے دو اکتوبر دوہزار تیس کو دس بجے جو ہے یہ آپ ریجسٹر آر آفیس جو ہے وہاں جائیں گے انٹرویو کے لیے اگر آپ بزنس ایڈمنسٹریشن سائیکالوجی انگلیش پنجابی فائن آرچ اسلامی سٹڈیز ماس کمیونکیشن یا پاکستان سٹڈیز ان جوپس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ تین اکتوبر دوہزار تیس کو صبح دس بجے جو ہے ریجسٹر آر آفیس بابا گروہ نانک یونیورسٹی جو ہے وہاں آپ جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ اسسٹنٹ کمپیٹر پروگرامر یا نیٹور سپورٹ اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ چار اکتوبر دوہزار تیس کو دس بجے صبح ریجسٹر آر آفیس میں چیک ان کریں گے اس کے بعد یونیورسٹی کے بعد پورا اختیار ہے وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کوئی بھی ریزن بتایا بغیر جو ہے وہ اس کو اس کی ریفیوز کر سکتی ہے اپلیکیشن کو ٹھیک ہے یونیورسٹی کے پاس ریزرگ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نمبر اور پوسٹ کو بڑھا بھی سکتی ہے کم بھی کر سکتی ہے کسی قسم کا ٹریولنگ انونس وغیرہ آپ کو نہیں دیا جائے گا تو یہ پیارے دوستوں کچھ جوبز تھیں جو بابا کرو نانک یونیورسٹی کی طرف سے انونس کی گئے ہیں مختلف فیڈز ہیں زائشی بات ہے اگر آپ نے ایم فیل یا پی ایٹی کیا ہوئے تو آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے لیکچرار اور اسسٹن پروفیسر کے طور پر اس کو جو ہے آپ اویل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کی تو آپ نے سمپلی گوگل پہ آنا ہے اور لکھنا ہے بابا کرو نانک یونیورسٹی تو یہ پہلی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا اس کے آگے آپ جوبز بھی لکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو یہ نیچے جوبز کو آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں آپ کو جوب ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ ایڈورٹائزمنٹ کو جو ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلکیشن فارم ہے یہاں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ نے ایسے جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں آپ کے جو ہے نیم اوف دا پوسٹ آپ کس کے لئے اپلائے کرنا چاہ رہے نیم اوف کینڈیڈیٹ اپنا فادر نیم جنڈر ریلیجین موبائل نمبر یہاں آپ نے ایک فوٹو گراف جو ہے پکچر جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے اس کے بعد اڈریس ہے ایڈوکیشن کوالیفکیشن فیل کرنی ہے آپ نے میٹرک سے لے کے اونورڈ تک ایکسپینینس اپنا شیئر کرنا ہے کب سے کب تک آپ کس انسٹیوٹ یا ڈپارٹمنٹ میں کہاں کام کرتے رہے ہو پرمنٹ پرائیویٹ اس کے بعد یہ آپ نے اس کو اس کو اچھے طریقے سے فیل کر لینا آپ نے اس کے ساتھ اپنے اوریجنل تمام ڈاکومنٹس لے کر جو آپ کو ڈیٹس میں نے اناؤنس بتائی ہیں مختلف سبجیکس کے لیے کسی کے لیے دوخت اوبر ہے کسی کے لیے تین ہے اور کسی کے لیے چار ہے تو ان ڈیٹس کو آپ نے انٹرویو کے لیے جو ہے جنابے والا وہاں ریجسٹر آر آفیس پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے تو باقی آئی اوپسو ویشو آل دی بیس جو لوگ اس کے اندر اپلائے کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ